بابا کیا بات ہے بابا کیا بات ہے محبت کے کئی پہلو ہوا کرتے ہیں لیکن جب لڑکا اور لڑکی خاص عمر میں خاص قسم کا پریم کیا کرتے ہیں تو کئی خاص قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں جیسے ہوا یوں کہ ایک پریمی اور پریمی کا بیٹھے ہوئے تھے پارک میں اور باتیں کر رہے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں کتنا مرتے ہیں چلو اب شادی کر لیتے ہیں تو پریمی کا یہ سن کر کچھ دیر مسکرائی اور کہنے لگی کہ لیکن ہم لوگوں سے شادی کرے گا کون محبت میں بھی آدمی فائدہ جھونڈا کرتا ہے لیکن اگر اچھا ساتھی نہ ہو اچھا ہمسفر نہ ہو تو زندگی بنا محبت کے رہ جاتی ہے لیکن میرے ساتھ تو ایک ہمسفر ہے جس سے آپ بھی محبت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ میری کوہ نمشکار 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 بائدہ وے یہ تین نمسکار کیوں ایک پہ دو فری آپ کے انجلی تارک میتا سواگت کرتے ہوں آپ کے اپنے شو میں جس کا نام ہے واہ واہ کیا بات ہے بیسے بڑی پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے آپ جنب اور وہ بھی اس عمر میں صحیح کا تم نے تمہاری عمر اس لائق نہیں رہی کہ میں پیار محبت کی باتیں کروں لیکن مجھے ایک شاعر کا شیر یاد آ گیا وہ کہتے ہیں کہ بجھ چکا ہے تیری محبت کا حقہ بجھ چکا ہے تیری محبت کا حقہ یہ تو ہم ہی ہیں جو اب تک گڑ گڑائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو سنائیں گے کچھ ایسا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ہسیں گے بھی چاہ کے بھی لگائیں گے تالیا بھی بجائیں گے اور کہیں گے وہاں کیا بات ہے کہ تنہا کھڑا تھا میں وہاں کے مجھ سے سٹ گئی اچھا مجھ کو بڑی خوشی ہوئی کہ لڑکی پڑ گئی اس کا مجھے مدھوش کرنا بے غرض نہ تھا جب ہوش میں آیا تو دیکھا جیب کٹ گئی ہماری بنی بنائی قسمت ہوٹنے کو آجائے میرے پیارے برانناتھ آپ کیا کریں کہ آپ اور میں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ اکیلے اسکوٹر سے جا رہے ہیں اور رستے میں لٹے رے لٹنے کو آجائے میں نے کہا ورشوں سے گولامی کے اندھرے میں سویا ہوں جاک جاؤں تجھ کو لٹے رہوں کے بیچ میں اکیلا چھوڑ کے میں تو بھاگ جاؤں گا دل کی دمی پر جب پتل یادوں کی بھوگے جس گون ہتنا پھار کروگے اتنا روگے دل کی دمی پر جب پتل یادوں کی بھوگے ایک بار یہ دین کا اشارہ ہو جائے تو شادی شدہ بھی کمارہ ہو جائے اور عشق کا روگ بڑا خطرناک ہے زالیم پہلوان بھی سوکھ کر چھوہ رہا ہو جائے حالانکہ کوئی امید نہیں تھی پھر بھی ایک رشتہ آیا لڑکا کوئی ہے پتا جی نے بھی چولیا کو بڑی سنمندگی سے بتایا پتا جی نے بھی چولیا بولا یہ لڑکی کو بھوکے تو نہیں مرنے دے گا پتا جی بولے یہ بھوک ہی نہیں لگنے دے گا ملو ہمارے ساتھ اپسچت ہے پہلا آدمی جو بڑے بڑے مشکل سے چہرے پہ شرافت کا لبادہ اوڑے بیٹھا ہے اور اپنے شہر میں بہت بدنام ہو گیا تو خود نے ہی اپنا نام رکھ لیا شریف شریف بھارتی ڈاکٹر وشنو سکسینہ وشنو کیا کہتے ہیں اپنی محبت کے ان گیتوں کے بارے میں زمین جل رہی ہے پھر بھی چل رہا ہوں میں خیزا کا وقت ہے اور پھول پھل رہا ہوں میں کیا بار ہر طرف آدھیاں ہیں نفرتوں کی میں پھر بھی دیا ہوں پیار کا ہمت سے جل رہا ہوں ہی 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 ہہے ہے بہت بہت اچھے اور اس کے بعد Google ہمارا یہ رسيناکار بیٹھا ہے کیتنا خوبصورت ہے دیکھا ہے چارلز دارون نے ایک صدان دیا تھا کہ منوش پہلے بندر تھا میں سنڈیب کو جب جب بھی دیکھتا ہوں مجھے چارلز دارون کا صدان دیا دونے لگتا ہے اور جو منوشیتہ کی ورتمان ستھاتی میں دیکھ رہا ہوں اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والی پیڑیاں بھی پھر بندری پیدا ہونے والی ہیں تو بھئی پرارمب کرتے ہیں ہم ہاسٹ کی آرتی اور ہاسٹ کی آرتی کے لیے ہمارے پاس ہے شریف بھارتی زوردار تھا یہ جاتا ترکھا جاتا ہے لیکن یہ پیار محبت کا ماملہ ہے میں چار چھے شیر آپ کو برداشت کروانے کے لیے دوں گا اس کے بعد آپ کا حازم اچھا ہوگا تو اور شیر برداشت کروانے کے جو گلے ملا میں تپاک سے محبت میں تپاک سے ملا جاتا ہے جو گلے ملا میں تپاک سے تو مجھے جھنجوڑ کے بھولی وہ میرے گھر میں ہو جب میرے میاں ذرا فاصلے سے ملا کرے ایک شیر میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دل کو پکڑو کس کے یارو لا پتا ہو جائے گا اللہ جانے کس ہنسی سے رابطہ ہو جائے گا رابطہ مطلب سمپرک اللہ جانے کس ہنسی سے رابطہ ہو جائے گا اور ذلف میں تیری علشتہ جا رہا ہوں رات دن سامنے کی لٹھا ٹالو راستہ ہو جائے گا کہ تنہا کھڑا تھا میں واقعہ مجھ سے سڑ گئی مجھ کو بڑی خوشی ہوئی کہ لڑکی پڑ گئی اس کا مجھے مدھوش کرنا بے غرض نہ تھا جب ہوش میں آیا تو دیکھا جیپ کٹ گئی اور پیار کی کو اور کہانی آپ کو کہ تیرے چکر میں لڑائی ہو گئی سلمان سے میرے چکر میں تیرے چکر میں لڑائی ہو گئی سلمان سے ایمان سے پان کھالو لائے ہوں میں بھورے کی دکان سے ایمان سے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں جو لوگ گھر جمعی بن جاتے ہیں سوسرال میں جا کر رہنے لگتے ہیں کہ گھر جمعی بننے کے سوسرال میں خطرے بھی ہیں لفڑے بھی ہیں گھر جمعی بننے کے سوسرال میں خطرے بھی ہیں لفڑے بھی ہیں جاگتی رہتی ہے میری ساز روشن دان سے ایک شیر عبرداش کر لیں زندگی بھر کی کمائی لے گیا چور میری پائی پائی لے گیا زندگی بھر کی کمائی لے گیا چور میری پائی پائی لے گیا واقعہ بتلایا تھانے دار کو کر کے میری ہی پیٹائی لے گیا آپ کا آشیرواد چاہوں گا آشیرواد آشیرواد ویسے شریف ان کی عمر آشیرواد دینے کی ہی ہے جی واقعہ بتلایا تھانے دار کو کر کے میری ہی پٹائی لے گیا اور دونوں آنکھوں سے عجب سیٹنگ ہوئی اچھا دونوں آنکھوں سے عجب سیٹنگ ہوئی ایک بہنگا دو لگائی لے گئے ایک حضر میں گاہ کے سنانا چاہتا ہوں ضرور ضرور سنائیں مارکل میرے پتھر چھپا کون ہے مارکل میرے پتھر چھپا کون ہے بولتا بھی نہیں یہ موا کون ہے اور ایک طرف چور ہے ایک طرف ہے پولیس ایک طرف چور ہے ایک طرف ہے پولیس تم ہی بتلا چھپا کون ہے چھپا کون ہے مارکل میرے پتھر چھپا کون ہے کیا بات ہے بابا کون ہے بابا کون ہے بابا کون ہے شریف بھارتی کمال کر دیا آپ نے محبت کی شائری جو سنائی میرا خیال سے کئی لوگوں کے دلوں میں محبت کرنے کی آس جگہ دیا آپ میں آج بہت بہت شکریہ تو سارا ملک اس وقت ایک ہی چیز کہتا ہے جو اس وقت ہم شریف بھارتی کے لیے کہنے جا رہے ہیں واہ واہ کیا بات ہے میں جانتا ہوں جو ہمارے اگلے کبھی متنے ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی سارا ملک تالیاں بجائے گا اور بھائی کہے گا کیا بات ہے بڑے یواں ہیں ویسے تو لیکن کبال کی باتیں کرتے ہیں وہ مدھ پردیش میں ایک جگہ ہے دھار جو بڑا اعتحاسک نگر ہے راجہ بھوج جہاں پہ ہوئے وہاں سے آتے ہیں انہیں دیکھ کے اکثر مجھے ایک کہاوت یاد آتی ہے کہاں راجہ بھوج اور کہاں کانگو تلی ایسا نہیں ہوتا ہے اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ چاہے راجہ ہو یا رنگ اس سماج کا کوئی ورگ ایسا نہیں ہے جسے سندیب شرما نے اپنی قویتاؤں سے پر بھائیت نہ کیا ہو ہمارے بیچ دھار سے آتے ہیں سندیب شرما محبت شیرشک سے باتیں ہو رہی ہے جب میری بات آتی ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پتا نہیں کوئی انترکش کا شبد ہے کیونکہ کبھی ہوئی نہیں اگر اپنی طرف سے اپنی طرف سے اپنی محبت کریں تو وہ بھی اپنا چیچیز دیکھنا پڑتا ہے اپنا چیچیز ہو رہا ہے بھالو جیسا تو اپنے اوپر کوئی نہا جی مرنے والی ہیں کیا محبت ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے محبت میں باتیں بڑی کچھ بھی ہوتی ہے بھائی سب مخلال جی چطربایدی نے لکھا جیون کا اددیش نہیں ہے شانت بھون میں ٹک رہنا کنگ تو پہنچنا اس سیما تک جس کے آگے رہا نہیں ہے اپن اسی دن سے سیما کے گھر کے باہر بیٹھیں اور کئی بار سیما علنگان کرنے کی کوشش کی جب بھی اپن نے سیما توڑی تو اس کے پہلوان بھائی نے اپنے آت پر توڑ دیا ادھر ادھر کہیں بات نہیں کرتے اپن ڈھنگ سے اپنی پتنی سے بات کرتے میری پتنی چلائی کہ میں ستی نہیں ہوں گی میں نے کہا کرے گا بھی کون اور تو بھی پیچھے پیچھے اوپر آئے گی ایسا پتا ہو تو مرے گا بھی کون اب آپ کو بتاؤں بلکل غزب کی ایسی گھٹنا ہوئی کہ میرے گال پہ مچھر کات رہا تھا پتنی نے جھاپٹ مارا اس کو مار دیا مچھر کو میں نے کہا ماری بولا ہی میں نے مچھر کو مارا اور میں نے کہا تُنے مچھر کو بھی کیوں مارا ался� کہ آپ میں سہن نہیں کر سکتی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کا خون اور کون پئے is نے میری پتنی میرے سے بات کری اور کبیتا کا آنن لینا کیا ہماری بنی بنائی قسمت پھوٹنے کو آ جائے میرے پیارے پران repente آپ کیا کریں کہ آپ اور میں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ aktuellے اسکوٹر سے جا رہے ہیں وہ رستے میں لٹے رے لٹنے کو آ جائیں یہ آپ کی پتنی آپ سے پوچ رہی ہے جی وں چلی گی سندیب شرمہ آپ نے کمال کیا محبت کی بہت ساری باتیں بتائیں اور محبت میں جو سب سے بہت جانکاری آپ نے دی وہ یہ دی کہ آپ کی پتنی نے جب پوچھا کہ لٹے رہے آ جائے تو آپ کیا کریں گے آپ نے کہا کہ میں چھوڑ جاؤں گا وہاں پہ ایسا کر سکتے ہیں تب ایک شاعر کے دو شیر مجھے یاد آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کا بہت کم ہو گیا ہے ویٹ کیا کیجے غریبوں کا بہت کم ہو گیا ہے ویٹ کیا کیجے امیروں کے نکلتے آ رہے ہیں پیٹ کیا کیجے ہمیں جن سے محبت تھی اس کے آٹھ بچے ہیں تکلف میں برادر ہم ہو گئے لیٹ کیا کیجے ہمارے بیچ ایک ایسا گیتار ہے جو محبت میں آج تک کبھی لیٹ نہیں ہوا کیونکہ اس نے زندگی میں محبت کے سوایا کچھ نہیں کیا وہ جہاں دیکھتا ہے محبت دیکھتا ہے ہمارے بیچ میں ہے ڈاکٹر وشنو سکسن سنسار میں دو ہی طرح کی لوگ ہوتے ہیں ایک جو محبت کو مزاق سمجھتے ہیں جیسے آپ لوگ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مزاق کو محبت سمجھ بیٹھتے ہیں مزاق کو بھی محبت سمجھتے ہیں کیا بات ہے ایک محبت کی پریوہاشہ بتاتا ہوں میں بہت چھوٹا کبھی ہوں تو جو خوابوں میں بھی آ جائے تو میلا کر دے واہ غم کے مروتھل میں بھی برسات کاریلا کر دے واہ یاد وہ ہے ہی نہیں آئے جو تنہائی میں تیری یاد آئے تو میلے میں اکیلا کر دے کیا بات ہے میں بہر اچھے اپلے اپس اچھا قدرت نے بنایا تمہیں سانچے میں ڈھال کر ایسے میں کوئی کیسے رکھے دل سمال کر واہ کیا بات ہے بیدام چیز تھی تو اس پہ دام کیوں لکھا واہ تم رت ہی نہیں تھی تو مجھے کام کیوں لکھا کیا بات ہے جب پیار ہی نہیں تھا تمہیں ہم سے پھر کہو چپ چاپ ہتھے لی پہ میرا نام کیوں لکھا موسیقی کیا بات ہے موسیقی میں نے بہت پہلے گیت لکھا تھا اور میرے جیون کا سب سے رومینٹک گیت ہے سواگت سنا آؤ ایک بار پھر سے تمہیں دیکھ لو کیا پتا پھر یہ درپن ملے نہ ملے واہ اور پاس آ تن کی گندھوں کو دے دو مجھے کیا بات کیا پتا پھر یہ چندن ملے نہ ملے موسیقی جب ملے تم تو ایتا لگا ایک پل ساری خوشیاں جہاں کی ہمیں مل گئی کیا بات ہے جانے کیسی ہوا بہ چلی اس گھڑی گر کے سوکھی ہوئی سب کلی کھل گئی کیا بات ہے اور یہ پنگتی آپ کے لئے کی چھوکے دیکھو ذرا انچوے پھول کو کیا پتا پھر یہ مدون ملے نہ ملے بہت اچھے بہت 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 اچھے بہت بہت اچھے آپ نے اس گیت سے تو کئی لوگوں کا دل چُرایا ہے لیکن مجھے پتا چلا کہ ایک بار آپ کے گھر میں چور آگیا تھا شریف بھارتی مجھے بتا رہے تھے تب کیا ہوا تھا شریف جرح بتائیں سار ایک بار ان کے چور آگیا تھا تو وہ تمنچہ لئے تھا تو یہ اس گیت کو انہوں نے دوسرا ڈھنگ جگایا تھا جی آؤ ایک بار پھر سے ہمیں لوٹ لو پھر میرے گھر میں بارتن ملے ملے کوٹ تم کھینچ لو ٹائی تم کھینچ لو پھر یہ پتلی سگردن ملے ملے آؤ بہت اچھے لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں آدمی روتا ضرور ہے آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے بس اسی پرسٹو بھومی سے جڑا ایک چھوٹا سا گیت پڑھتا ہوں دل کی زمین پر جب فسل یادوں کی بھوگے جس کو جتنا پیار کروگے اتنا روگے دل کی زمین پر جب فسل یادوں کی بھوگے جس کو جتنا پیار کروگے اتنا روگے دل کی کمی پر جب فسل یادوں کی بھوگے ندیا جب سے گئی چھوڑ کر سونے ہوئے کنارے کیا بات ہے روٹ گئے ہیں سور جس دن سے ٹوٹ گئے ایک تارے جب تک نیل گگن میں رہتے چمک نہیں کھوتے ہیں جانے کہاں چلے جاتے ہیں ٹوٹے ہوئے ستارے کیا بات ہے سپنے اپنے ہو جائیں گے جب بھی سوگے دل کی زمین پر جب فسل یادوں کی بھوگے جس کو جتنا پیار کروگے اتنا روگے دل کی زمین پر جب فسل یادوں کی بھوگے مجھے یہ پریم پہ جتنے گیت لکھنے والے لوگ ہیں جیون بھر کبھی سمجھ میں نہیں آئے کیوں؟ کیونکہ میں مارواری آدمی مجھ سے کڑھی لوگ کہتے ہیں آپ پیار پہ گیت کیوں نہیں لکھتے میں کہ میں اس لیے نہیں لکھتا کہ آدمی پیار پہ گیت لکھے اتنے میں تو آٹھ بار پیار کر لے بھائی سمیں نشٹ کرنے کی کی حضورت ہے ویسے آپ کس کو بلا رہے ہیں ہم؟ کس کو بلا رہے ہیں بھائی یہ پریشن بڑا روچک ہے ہمارے جو تین کوئی متر ہیں وہ تینوں ہی بہت عدبھت کعوے پاتھ کر چکے ہیں لیکن ہم بلا رہے ہیں اسے جسے کوئیتاوں سے بے پناہ محبت ہے ایک ایسا کوئی جس نے کئی روپ زندگی کے جیئے وہ پترکار بھی رہا اور کوئیتا کے منت سے شروعات کی پھر سینڈ اپ کامیڈی بھی کی بہت سارے کام اس نے کیے لیکن مولت ہے اس کے بھیتر کا کوئی ہمیشہ بہت سارے کام اس کی بنیواد آپ نے میرے سامان مہتنی زوردار تعلیب اجائے ایسے میں آپ کو ایک باعت دا دوں میں کبھی نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی جب کفیتا کے کیڑا زیادہ کاٹ جاتا ہے تو سنیل ساورا بینے بولا ہی آ جاتا ہے سب سے پیلے م think that i do ki آپ دونوں کی جوڑی ابھی بولو با 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 وقت عرے آپ دونوں کی جوڑی کتنی لگ رہی ہے بھلی شیلیس جی سلیم تو نیہا جی انار کلی اور ایک بار یہ دن کا اشارہ ہو جائے وا وا ایک بار یہ دن کا اشارہ ہو جائے تو شادی شدہ بھی کمارہ ہو جائے اور عشق کا روک بڑا خطرناک ہے زالیم پہلوان بھی سوکھ کر چھوہارہ ہو جائے اور آپ کو دیکھ کے ایک شیر یاد آ رہا ہے نیہا جی جی شیر کیا میرا ریسرچ ہے کی شادی کے پہلے پریمی کا رومانٹک نظر آتی ہے شادی کے بعد اس کا روم روم اینٹک نظر آنے لگ یہ میرے بڑے بھائی ہیں بڑے کبھی تو ہیں یہ مجھے ہمیشہ سیخ دیتے بعد میں وہ سیخ گلت ہو جاتی ہے پچھلے دنوں میں نے ان سے پوچھا میری گل فرین مجھے پٹنیری میں ایسا کون سا کام کروں کہ مجھ پہ خوش ہو جائے یہ بولے میرا موبائل نمبر دے دے میں تو کیا کمارا یہاں وہاں ٹرائے مارتے رہتا پچھلے دنوں میں نریمن پوائنٹ چلا گیا وہاں پر ایک پریمی اپنی پریمی کا کونچی اوچی چھوڑ رہا تھا وہ بولا تھا تم مجھ سے شادی کر لے میں تیرے لیے کر دوں گا وہ کر دوں گا آسمان سے چانس دارے توڑ کر لاؤں گا میں نے کہا بھئی یہ کام ہو گیا تو سیڑھی مجھے بھی دے دینا میرا ایک دوست ہے کلو ایک دن مجھ سے بولا بھائی میری پریمی کا نے مجھے دھوکا دیا اور بینہ بتائے بھاگ گئی سامرہ بھائی میں نے کہا یارو یک نمبر کی دھوکے باز ہے اس نے تجھے نہیں بتائے تو کوئی بات نہیں اس نے مجھے بھی نہیں بتایا میرے لیے ٹینشل والی اور میرے لیے سوچنے والی بات ہے جب وہ میرے ساتھ نہیں بھاگی تو بھاگی کس کے ساتھ ہے میرے دوست ہے پوپٹ ایک دن ملا بولا یار سامرہ میرے دیماغ میں چل رہا بہت ہی بڑا دوند ہے یہ ہیروینوں کو کماروں کی جگہ شادی شدہ مد کیوں پسند ہے میں نے کہا دوست بڑی آسان سی بات ہے تُو سمجھ جائے گا جشت ارے ڈرائیور رکھنے کے پہلے ہر کو یہی سوچتا ہے ایکسپیرینسیج مسٹ ایک شادی میں چلا گیا کہ میرا دوست ملا بولتا ہے مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی ہم دلہن کو بیا کر لے آتی ہے دلہن ہمیں بیا کر کیوں نہیں لے جاتی میں نے کہا دوست ابھی سبجیک پہ آپ سوچنا چھوڑ دیجئے دن اور رات مصیبت کو گھر لاؤ یا مصیبت کے گھر جاؤ دونوں ایک ہی بات دوسرے دن اس کے گھر گیا اس کے حالت دیکھے در گیا وہ زور زور سے رو رہا تھا ہاتھ میں پٹنا لے کر کپڑے دھو رہا تھا میں نے کہا بھئیے پہلے تیری حالت ایسے نہیں ہوتی تھی ارے کپڑا دھونے کے لیے تو کپڑے دھونے والی ہوتی تھی یا سن کر بھولا سنیل بھائی کیا بتاؤں میں نے اسی کپڑے دھونے والی سے شادی کر لی اور اس گلتی کی سجاب تک بھگت رہا ہوں اپنے کپڑے تو اپنے کپڑے ساتھ میں اس کے بھی کپڑے دھو رہا تھا بہتے پچھلے دن میں ایک لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی پارٹی میں میں بھی اسے دیکھ رہا تھا میں بھی اسے دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد نہیں دیکھ رہی تھی پھر اچانک جا کے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا تو اکرار کر مجھ سے پیار کا یا پھر ناتا توڑ دے ارے میں بھی جوان ہو گیا ہوں لکھ چھپ کے جھاکنا چھوڑ دے بہتے اس نے بولی بول کیا چاہتا ہے میں بولا تو مجھ سے شادی کر لے وہ لی اس میں کون سی بڑی بات ہے تو میرے گھر میں آ کے بات کر میں بولا تیرے گھر میں ہے کون وہ بولی ایک ہزبینڈ دو بچے جاتے جاتے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جسے دل دینا چاہا وہ دوا دے گئی اور خوش رہو میرے بھائیا یہ دوا دے گئی بہتے محبت کی قوتاؤں کا یہ شو جس میں ہاں بھستے ہیں ہساتے ہیں اور ہم آپ کو تعلیہ بجانے کا بھرپور موقع دیتے ہیں سواگت کرتے ہیں آپ کا اسی شو میں جس کا نام ہے وہاں کیا بات ہے ویسے شلیشی جی ساورا جی نے کہا تھا کہ روم روم انٹک ویسے آپ کا بھی روم روم انٹک والا گیت کونسا ہے مطلب رومانٹک گیت چورالیا ہے تم نے جو دل کو نظر نہیں چورالیا ہے جب کوئی آپ کا دیل چورالے گی آپ زندہ کیسے رہیں گے پھر اس کے بعد نظر چورا آئے یا نہ چورا آئے یا لیور چورا آئے اگر آپ جیسے طالنت لوگوں کو چھپا رستم کہتے ہیں اگر آپ جیسے طالنت لوگ چھپا رستم ہیں تو آپ کیجئے کہ انہیں بلانے میں مردی بڑی دکت ہوگی کیونکہ جو ہمارے چھپا رستم ہے وہ نشجہ طور پر پہلے تیلن ٹھائی ایک ایسا ہی چھپا رستم ہمارے بیچ میں ہے جس نے ہاتھ سے کشتر میں کدم رکھا اور کدم رکھتی میں جانتا ہوں دھماکہ کرنے والا ہے وہ ہمارے بیچ میں ہے دلی سے آنیل اگرمانشی ماننے تو ان کو سمرپت کر دو میں کیوں برا مانو ان کو سمرپت کر دو سمرپت ہے جی صاحب میں آپ کو بالکل سچی گھٹنا بتاتا ہوں اور سبھی کوئیوں کی ویثہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے ہم کہ حالا کی کوئی امید نہیں تھی اچھا فر بھی ایک رشتہ آیا بہت اچھے لڑکا کوئی ہے پتا جی نے بچولیا کو بڑی شنمندگی سے بتایا بہت اچھے بچولیا بولا غوراو مطلالا جی میں تو ایک سے نکم بے لڑکوں کو رشتے کروا دیتا ہوں نکم بے فٹے پرانے نوٹ بھی پورے داموں میں چلا دیتا ہوں یہ بتلاو لڑکا کتنا کما لیتا ہے پتا جی بولے کسی طرح سے عجت بچا لیتا ہے میرا مطلب یہ ہے یہ لڑکی کو بھونکے تو نہیں مرنے دے گا پتا جی بولے یہ بھونک ہی نہیں لگنے دے گا جس دن اپنی قویتہ کی دو پنگتی مجھے سنا دیتا ہے کم بخت کئی دن کی بھوک بھگا دیتا بچولی نے پوچھا تو کیا انہوں نے اپنی قویتہوں کی کوئی پستک نہیں چپوائی پتا جی بولے اسی میں تو لٹ گئی بھائی گھر کی ساری کمائی اور تو اور گھر والوں نے اس کی پستک کا پنہ تک نہیں کھولا ایک رشتیدار نے گلتی سے دو تین پنے پڑ لیے تھے بھائی ساں وہ ہم سے آج تک نہیں بولا اب تو شرما جی یہی تمنہ ہے کہ کسی طرح سے اس کی جندگی سمر جائے بھگوان کرے اسے کوئی ہمت والی لڑکی مل جائے پر ادھر لڑکی کے باپ کو پتا نہیں کیسے بھنک لگ گئی لڑکا انٹر محلہ کبھی ہے انٹر محلہ لڑکا انٹر محلہ کبھی ہے گپچرو سے پتا چل گئی کہنے لگا اتنا ظلم نہیں ڈھا سکتا اپنی لڑکی کسی کبھی سے نہیں بھیا سکتا وہ ایک بات یادہ گئی کہ لڑکی نے اپنی ماں سے کا ماں پتا چلا لڑکا کبھی ہے ماں بولی کوئی بات نہیں بیٹی ایک آدھا اب تو سم میں ہی ہوتا بچولی نے دیکھا یہ تو بات بگڑ رہی ہے اس کو تو جمانا پڑے گا اب بچولی نے جو میرے سمرتھنے میں تک ترک دیئے وہ سننا گرک صاحب یہ رشتہ میں چھوڑیے لڑکے کا بہت اوچا خاندان ہے خاندان کی اوچائی پہ دھیان دینا سندیب بھائی لڑکے کا بہت اوچا خاندان ہے گیاروی منجل پہ ان کا مکان ہے بھائی کیا بات ہے انیل بہت بڑیا لڑکے کے پاس اپار سمپتھی ہے اس نے سوچا ہوا بمبئی میں کئی پلاٹ پڑے اس کے لڑکے کے پاس اپار سمپتھی ہے ایک ایک قویتہ کئی کئی لاک کی ہے لڑکا پرم جانی اور ودوان ہے سیدھے ہاتھ میں دو دو اگوٹھے ہیں بہت بھاگیوان ہے کیا بات ہے لڑکا پرم گیاں نیور ودوان ہے داہینے ہاتھ میں دو دو اگوٹھے ہیں بہت بھاگیوان ہے بچولیے کی بات میں دم تھا وہ کون سا دلی والے پروفیسر اروڈا سے کم تھا شادی کے دن بھویشتے سجا دی گئی اس پر دو کرسیاں بیچا دی گئی منچ پر کھڑا میں فولا نہیں سما رہا تھا ہر ایک براتی میں بھائی صاحب ایک شروطہ نجر آبا تھا منچ پر مائک کی کمی کھل رہی تھی کبھی تا خود با خود نکل رہی تھی خود با خود نکل رہی تھی مجھے ایک موگے کی تلاش تھی پھیروں پر چند سناوں گا یہی ایک آخری آس تھی کہ تبھی کسی نے آ کر میرے ہاتھ میں ایڈمان سنیک کا لفافہ تھوا دیا اسے پتانے کس نے بتا دیا لڑکا کبھی ہے یہ پتانے کتنی لمبی رچنا سنا دے گا لڑکی کو ویدہ ہونے سے پہلے ہی رولا دے گا میری من کی من میں رہ گئی میں من ہی من سوچنے لگا اپنے آپ کو کوشنے لگا گھر آتے ہی پہلی ہی رات اپنے من کی بات میں نے اپنی پتنی کو بتا دی اور اس نے جیسے ہاں بری میں نے اسے جلدی جلدی اپنی آٹھ دس نئی نئی رچنایں سنا دے گا اپنی ہاتھ سے وین کی رچناوں پر اچھا میں نے اسے بھائی صاحب کئی بار روتے دیکھا اور جب میں نے کارون رس کی رچنایں سنائی تو میں نے خوش ہوتے دیکھا کاری نہیں چل رہا کون پاگل ہے دونوں میں سے کبیتاؤں کی گہرائی میں وہ اتنا کھو گئی مجھے نہیں پتا چلا شہلیش جی کب سو گئی اس دن یہ احساس ہوا کہ ناری واسطم میں ہی تیاگ کی مورت ہے اور ایک سفل کبھی بننے کے لیے بائیسا پتنی کی بہت جرورت ہے کیا بات ہے بائے بہت بڑیا آنے لگرونشی ہے سفل کبھی بننے کے لیے پتنی کی بہت ضرورت ہے نشیط طور پر سفل کبھی بننے کے لیے پتنی کی ضرورت ہو نہ ہو لیکن پروتساہن کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور واہ واہ کیا بات ہے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسے ہر نئے کبھی کو پروتساہیت کریں گے اسے منچ سوپیں گے جو ساری دنیا میں اپنے نام کرنے کو بیتاب ہے بے سبر ہے ہم آپ کو پروتساہن کا یہ چند دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ ساری دنیا کو بتا سکیں جب کل کو آپ دنیا بھر میں اپنی قویتائیں پڑھیں گے تب آپ کہیں گے کہ آج تو ساری دنیا میرے ساتھ ہے لیکن دن تو وہ تھا جب میں نے کہا تھا واہ واہ کیا بات ہے پچھے ہیں اور بھوڑے ہیں ہسے دینے والوں کے سب ہی آبھاری ہیں دو بیٹا تھولانے والے اب سب کے ساتھ ہیں اللہ علیہ وسلم نے بات صرف محبت کی نہیں کی بات قویوں کی بھی کی قوتاؤں کی بھی کی اور قوتاؤں کا تو کام ہی ہے کہ جن جن میں ایک ایسا بھاؤ پیدا کرے جب ویقتی سب ہی سے محبت کر سکے پھر سے آپ کا سوا کہتے ہیں اسی بہفل کو جہاں پہ ہسی ہے ٹھاک ہے گدگدی ہے تالیاں ہیں کھوٹائیں خوشی ہے جس کرام ہے وہ ہوا کیا بات ہے مجھے کب سے ایک بات جاننے کی اچھا ہو رہی ہے جی جی آپ کو اتنی اگر جاننے کی اچھا ہو رہی ہے جانی مجھے یہ جاننا ہے کہ عشق اور پیار ان دونوں میں فرق کیا ہے اری بہلا مشکل تا سوال کر دیا ہے نا لیکن میں تمہیں ایک باتا ہوں یہی سوال ایک بار تمہارے پیتا جی نے بھی مجھ سے کیا تھا اوہ ریلی ہاں انہوں نے پیوچھا تھا کہ بتائیے بھائی پیار اور عشق میں کیا فرق ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا سر آپ جو اپنی بیٹی سے کرتے ہیں وہ پیار ہے اور میں جو آپ کی بیٹی سے کرتا ہوں وہ عشق ہے لیکن یہ اور ان چھوٹی موٹی پریبھاشاؤں سے آخر میں کویتا ہی نکلتی ہے ہم ڈھونٹیں کچھ ایسے لوگ جن کے بھیتر کویتا کا کیڑا جو ہے وہ پناپ رہا ہے اور نشطے طور پر ایک دن وہ یہاں آئیں گے اور کویتا ہی سنائیں گے آج چل لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جنہی کانت نے کہا یعنی راس کے لئے مائنڈ اٹ ارے میرا ساو روپے آکھ ہو گیا can you please find it کہیں دیپ جلے کہیں دل شاپنگ تو کرتی ہے بی بی ہم تو بھرتے ہیں بل میں تمہارے جانے کا احساس تمہارے آنے کے احساس پہ باری ہے کیوں نہ وزن کچھ کم کر کے ملے آج تمہاری باری ہے روج خوابوں میں تم آتے ہو نیند ہماری اڑاتے ہو کہ دو کیا بھول ہوئی ہے ہم سے کیوں خواب میں بھی مجھے ڈراتے ہو چاند سے نبوبہ ہوگی میں نے ایسا سوچا تھا شادی کر کے پتا چلا میرے ہی سوچ میں کیمیکل ہو چا تھا اس نے کہا تم میرے دیو داس میں آپ کی پارو ابیں گاڑی بند ہو گئی نیچے اترو اور دھککہ مارو بھائی ان کی قویتہیں سننے کے بعد اور کچھ احساس ہو نہ ہو لیکن اتنا احساس ضرور ہوتا ہے کہ اچھی قویتہ ہیں لکھنا کتنا مشکل کام ہے اتنا آسان نہیں اچھی قویتہ ہے لیکن دیکشت دنکوری ایک شاعر ہے ان کا ایک شیر ہے کہ شیر اچھا یا برا نہیں ہوتا یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو جوان دھڑکنوں کے ایسے گیتہ جو صرف محبت کی بات کرتا آئیے واہوا کیا بات ہے کہ منچ پہ ہم اسے سمبانیت کریں ڈاکٹر وشنو سکسنا کو جب ہم سمبانیت کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم محبت کو سمبانیت کر رہے ہیں ڈاکٹر وشنو سکسنا اچھا بھول ہے ہرے لے 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 ہسے دلے والوں کے سب ہی آدھان ہے تو بیٹا تھنانے والے اب ست کے ساتھ ہے بھابا کیا بات ہے بھابا کیا بات ہے وشنو سکسنا ہی اپنے گیت میں کہتے ہیں کہ ریت پرنام لکھنے سے کیا فائدہ ایک آئی لہر کچھ بچے گا نہیں تم نے پتھر سا دل ہم کو کہتو دیا پتھروں پر لکھو گے مٹے گا نہیں تو محبت کا نام جب دلوں پہ لکھا جاتا ہے تو وہ مٹتا نہیں ہے تو ہمیں بہت خوشی ہے وشنو کے آج ہم نے آپ کو سمبانیت کیا اور ہمیں خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آپ کے پروار کے ایک صدد سے آپ کے پتر سارا انش یہاں پہ اپس تھے آپ کے جیون کا سارا انش تو آپ نے اپنے گیتوں میں سنایا ہم اس سارا انش کو اس منج پہ بلانا چاہتے ہیں سارا انش سواگت ہے آپ کا شور یہ پتر ہی ہے لگتے تو ہے لگتے تو ہے پر یہ بڑا بھائی لگ رہا لیکن سارا انش بھائی ایسی کوچنگ کلاس جب گھر میں ہی ہو جب بیٹے کو خود سکھا ہے کہ محبت کیسے کی جائے تو ایسا پتا ملنا تو بہی بہت بڑیا بات ہے کیا بات ہے کیا پتا پایا ہے آپ کے بہت اچھے لیکن زارا ماشا اللہ آپ کی بھی محبت محبت کرنے کی ہے اور آپ وشنو سکسنا کے بیٹے ہیں تو جب یہ بات کیا کیسے کرتے ہیں آپ لڑکیوں کو جب پتا چلتا ہوگا مجھے کافی دکھتے ہو جاتی ہی کبھی میں تو خیر کاللج میں پڑھتا تھا بھی اب تو آج کل لیکٹرار روم ہے کاللج میں تو کاللڑکیاں آتی تھی میرے سے ملنے اور جب ان کو پتا چلتا تھا کہ میں ڈاکٹر وشنو سکسنا جی کا بیٹا ہوں تو وہ ان کا نمبر مانگنے لگ دیتی میرے گو لیکن میں بہت چالو تھا آپ بہت چالو تھے اچھا میں ان کا نمبر نہیں دیتا تھا ممی کا نمبر دیتا تھا یہ کب سے چلتا ہے بھے یہ ٹینتھ کلاس سے چلتا ہے بھا میں کہوں بہت دنوں تو فون کیوں نہیں جا رہے بھائی کیا بات ہے باپ بیٹے کی ایسی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے ایشور کرے کہ ہر پتا پتر ایسا ہی ہو ایک نمبر نہ دے دوسرا نمبر مانگتا رہے بھائی کیا بات ہے باپ سے بہت چلتے سکسنا اور سارا ہے بیسے پھر بھی جاتے جاتے ایک پرشن جاگا جگائیے بھگتائیے پوچھئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس منش پہ آج پیار محبت کی باتیں ہوئی ہستے ہساتے ہستے ہساتے تو ہماری درشک کیا سوچ رہے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے غرشک کا ارمان ہوتا میرے پاس میر کا دیوان ہوتا اور تیری محفل میں آکے یہ سوچتا ہوں کہ نہ آتا تو بہت نقصان ہوتا اس لیے آپ لوگ آئے اور ہم نے کی پیار محبت کی باتیں لیکن یہ ہسی یہ قوتہ یہ تھا کہ رک نہیں رہے کل رات دس وجہ جی ہاں اب ہم رہیوار کو بھی تم مل رہے ہیں رہیوار رات دس وجہ جی آنے کی کل ملے گا پھر سے یہ کہنے کے لیے کہ وہاں کیا بات ہے ایسے اور بھی مزدار ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں